دوستو آج ہمارے ساتھ ہے فخر پاکستان جس نے اسی ہزار جرنلسٹ میں سے ایوارڈ حاصل کر کے ایشا کی سرزمین اور پاکستان کی سرزمین پر لے کے آیا اور وہ ایوارڈ آئیلینڈ کی سرزمین سے یہاں لے کے آیا تو آج ہم اس سے باتیں کریں گے جمال ترکی صاحب سے تو اس نے یہ کیسے یہ ایزاد حاصل کیا اور اس کی لائف کے بارے میں آج جانیں گے اسلام علیکم سر علیکم سر ہمارے ویور جو ہے ان کو آپ چھوٹا سا انٹروڈکشن اپنا کروائیے میں بہت ساتھ ہے فوٹو جنرلسٹ کارٹونسٹ اور کالمسٹ کام کرتا ہوں ای پی کے لئے ای پی ایک ادارہ ہے انٹرنیشنل نیز اور فوٹو ویڈیو بھی پوری دنیا کے جو چینل ہیں ان کو پرام کرتا ہے اس کے لئے میں بیروچی پنگولستان سے اور میں گزشتہ بیس سال سے کام کر رہا ہوں اور بہت سے آپ میں دنیا شنگ ساتھ کام کیا اور بہت سے رسکی کام بھی کی ہیں یہ میرا جو سر تو جو آپ کو فقر پاکستان جو الزاز ہے آپ لے کے آئے تھے پاکستان کی اور کوٹیا کی سرزمین پہ وہ کس چیز کے اوپر آپ کو ملا تھا میں نے جرنلزم جو یہاں پہ کیا ہے اپنے بلجستان کوئی ٹام ہے میں نے کچھ اس طرح کی خطرناک واقعات کی کورج کی ایک ہے سانیہ خروٹ آباد اور ایک ہے سیولنستال بم بلاسٹ سانیہ خروٹ آباد میں پانچ چچن کو بولی سے بون ڈالا گیا اور ان کو دیشت کر بتا کر قتل کیا گیا جو بعد میں بے گنا ثابت ہوئے اور کوئٹا میں جو سولنستال میں بم بلاسٹ ہوا تو اس میں ہمارے اٹھاون وکیل شہی ہوئے تو ان دو واقعات جو بہت خطرناک تھے اور اس نے مجھے بہت ڈسٹر بھی کیا تو ان جو میں نے جو خطرناک واقعات کی کورج کی ہے اس کی بنیاد پر مجھے یہ وارڈ ملا ہے جبکہ میں خود اپنی پوری زندگی میں تین دفعہ بم بلاسٹ میں زخمی بھی ہوئے تو یہ اپنے کام کے بنیاد پر مجھے یہ وارڈ ملا ہے سر جب آپ بم بلاسٹ میں تین بار زخمی ہوئے ہیں تو پھر ابھی آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا دیکھیں زندگی بہت پیاری چیز ہے اور کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلو کہ میرے والد صاحب کو کینسر تھا آٹھ سال وہ موت مانگ رہے تھے آٹھ سال مزر چاہتا ہوں آٹھ مہینے آٹھ مہینے وہ مسلسل موت کی دعا مانگتے رہے لیکن اس کے لئے موت نہیں آئی تو پھر ایک انسان جب بستر تک پہنچتا ہے اور اس کے موت بستر پر ہوتی بڑی عذیتناک ہوتی یا شگر یا کینسر سے وہ مرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنی زندگی کو بستر تک پہنچاتے ہیں اور بستر پر مرتے ہیں اس موت سے میں ڈرتا ہوں مجھے بم بلاشت میں مرنا مطلب ایسی موت کے وہ شہادت ہو میں چاہتا ہوں کہ مجھے شہادت کی موت میں لے لیکن میں بستر پر نہیں مروں گا میں ٹینسر سے مرنا چاہتا ہوں سر میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ ہماری جو الیکٹرونکس میڈیا ہے جتنے بھی چینلز ہیں ان کی کبھی بھی جو صحافت ہوتی ہے وہ رسپونسیبل نہیں ہوتی کوئی تو پاکستان کے مطلب صحیح غلط کاموں کی بلکل فیور کر رہا ہوتا ہے کوئی پاکستان کا ایمیج بہت ہی غلط پوری دنیا کو دکھا رہا ہوتا ہے مطلب کہ جو صحافت ہوتی ہے الیکٹرونکس میڈیا کی وہ رسپونسیبلیٹی نہیں دکھا دے انصاف پہ نہیں ہوتی میرٹ پہ نہیں ہوتی اس کے بارے میں سر آپ کیا کہیں گے کیا الیکٹرونکس میڈیا آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں نہیں ہیں یہ کنا سوال ہے میں یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جو صحافت ہو رہی ہے جو جنرلزم ہو رہا ہے چاہے چینل ہو چاہے پرنٹ میڈیا ہو یہ جو جن اصولوں کے تحت ہوتی ہے جو صحافی صحافت کر رہے ہیں میں اس سے مطمئنی ہوں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں میں خود پاکستان کا کوئی چینل نہیں دیکھتا میں میرے گھر میں کوئی یہ چینل نہیں دیکھتا کیونکہ آپ جب اس چینل کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں آپ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں آپ ذہنی مریض بن جاتے ہیں آپ کی نیند خراب ہو جاتی ہے آپ کے جو روز مرہ معاملات ہوتے ہیں وہ دشرب ہو جاتے ہیں پاکستان میں جو صحافت کی جا رہی ہے جو صحافت ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنرلزم کے قوانین کے بلکل سرہ سرخلاف ہے اور یہاں پر میں جو صحافت ہے سو میں سے ستر فیصد جو ہے وہ ایلو جنرلزم ہے لفافہ صحافت ہے اور اگر میں پاکستان کے سب سے بڑے اخبار جنگ میں اپنی کوئی تصویر چپوانا چاہوں یا میں کوئی خبر چپوانا چاہوں تو مجھے کم از کم تصویر اور خبر کا ایک آزار پر دینا پڑے گا تب جا کے یہ کل کے اخبار میں بمش ہوگا اچھا سر ایک اور میرا سوار یہ ہے کہ میں خود بھی ایڈیٹر رہے چکا ہوں صحافی رہے چکا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ سر نائنٹی پرسنٹ جو اخبارات کے اور ٹی وی کے اور سوشل میڈیا کے جو صحافی ہوتے ہیں ان سے لوگ بیدار ہوتے ہیں اور ان کو بلیک میلر کہا جاتا ہے اور یہ ان کے اوپر الزامات ہوتے ہیں کہ جتنے بھی کرپٹ سرکاری آفیسر سے ہیں یا جو پرائیوٹ کمپنیز کے آنر سے جو کرپشن کرتے ہیں یا کوئی بھی بندہ تو اس سے وہ مال لے کر ان کے لیے فیوریبل یا فیوریٹ نیوز چلاتے ہیں یا ان کو کچھ نہیں کہتے مقصد ایک ان کا ایمیج ایک بلیک میلر کا ہوتا ہے اس سے سر آپ کس حد تک اگریڈ ہیں یا نہیں ہیں دیکھیں صحافت جو ہے وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے کی جاتی ہے اور کسی بھی مجبور کسی بھی مظلوم انسان جس پہ ظلم ہوتا ہے جو مجبور ہوتا ہے جس کی کوئی مجبوری ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی امید صحافی ہوتے ہیں اور جب وہ صحافیوں کے پاس پہنچتا ہے تو صحافی سب سے پہلے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ پوچھ لیں گے تو ہم آپ کی جو مجبوری ہے وہ ہمیں آگے میڈیا پر لے آئیں گے آپ کی بات بلکل درست ہے پاکستان میں جنرلزم کو کاروبار بنا دیا گیا ہے اور جنرلزم کے ذریعے بلیک میلنگ ہوتی ہے اس کے ذریعے سیاستدانوں کو بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے اس سے بہت سے لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے تو یہ ہے کہ صحافت جو ہے صحافت کسی بھی معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے اور کسی بھی معاشرے میں کسی بھی انسان کو اپنا کریکٹر کردار پر جو نظر رکھی جاتی ہے وہ میڈیا رکھتا ہے اور یہاں پر جو کرپشن کمیشن ہوتی ہے اس پر بھی میڈیا کی نظر ہوتی ہے اور میڈیا معاشرے کے مسائل نوجوانوں کے مسائل ایڈکیشن کے مسائل آپ کے روزگار کی جو مسائل ہیں اس کے علاوہ آپ کی صرف کی جو مسائل ہیں یہ اس پر میڈیا کی نظر ہوتی ہے وہ اصلاح کے لئے کام کرتی ہے اور یہ نیشن کو کسی بھی ملک کی جو معاشرہ ہے اس کو متحد رکھنے میں اہم کردارا لکھتا ہے جبکہ ہمارا جو جرنلزم ہے ہماری جو صحافت ہے وہ انسان کو ڈسٹرک کرتا ہے اور کنفیوز کر دیتا ہے مایوس کرنا تھا اچھا سر ایک اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے نوجوان یوتھ اگر مایوس ہو جائے گی اگر وہ الیکٹونکس میڈیا سے بھی باغی ہو جائے گی یا پرنٹ میڈیا سے بھی یا صحافیوں سے تو سر ان کو کیا کرنا چاہیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خود صحافی بن جائیں اور سوشل میڈیا کو ایفیکٹیبلی استعمال کریں اپنی ویڈیوز خود بنائیں اپنے فوٹوگرافنگ خود کریں اور معاشرے کو بدلنے کی کوشش کریں کیا وہ نوجوانوں کو آپ اس کے لئے کیا ایڈوائز کریں گے کیا وہ کیا کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں پر الیکٹرونک میڈیا کا راج ختم ہو رہا ہے پرنٹ میڈیا کا بھی راج ختم ہو رہا ہے آپ سوشل میڈیا میں نے چرواہوں کو دیکھا ہے کہ وہ پیس بک استعمال کرتے ہیں میں نے چرواہوں کی ویڈیو دیکھیں جو وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں ان کے پاس ایڈوکیشن نہیں ہے تعلیم نہیں ہے لیکن وہ اس طرح کے مناظر ویڈیو میں بند کر دیتے ہیں ہمیں دکھانے کے لئے کہ ہم حیران اور پریشان دے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس کے ساتھ موبیل ہے وہ ایک مکمل صحافی ہے اور جو ہمارے نوجوان ہیں وہ خود سمجھتے ہیں سوشل میڈیا پر ہر کسی نے پندرہ، دیس سال، پانچ سال تو نازمیں گزارے ہیں ان کے پاس ایک تجربہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر نوجوان خود آگیا ہے ہر نوجوان صحافی ہے ہر نوجوان جو ہے اس معاشرے میں وہ کردار ادا کر سکتا ہے جو دنیا میں کوئی بھی صحافی ادا کرتا ہے تو انہیں آگے نہ چاہے اس وقت ہمارے پاس وہ میڈیا ہے سوشل میڈیا جس میں سرحد کی کوئی پابندی نہیں ہے جس میں زبان کی کوئی پابندی ہے رنگ و نسل کی کوئی پابندی نہیں ہے یعنی ہم انسانی بنیادوں پر کام کر سکتے ہیں سرحد سے بالاتر ہو کر رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر صرف اور صرف انسانیت کی بنیاد پر ہم بہترین کام کر سکتے ہیں ہم صرف اپنے ملک کو ہی متحد نہیں کر سکتے ہیں بلکہ ہم پوری دنیا کی انسانی عبادی کے لئے کام کر سکتے ہیں ان کو آمن کے طرف راغب کر سکتے ہیں پھولی بنیا کو آمن کا گیوارہ بنا سکتے اجیسر ایک اور سوال میرا یہ ہے کہ صحافیوں کو کوئی بھی تنخواہ نہیں دی جاتی میرے اکثر صحافی دوستوں کہتے ہیں کہ ہمیں مجبوراً یہ بلیک میلنگ کا کام کرنا پڑتا ہے یا باہر اثر لوگوں کے آگے پیچھے ہمیں گھومنا پڑتا ہے تو آپ صرف کیا سجیسٹ کریں گے کہ جو الیکٹرونکس میڈیا اور پرنک میڈیا کے جو مالکان ہیں وہ تو خود کروڑوں اور گروہ پہ کماتے ہیں اور ان کے صحافیوں کو کوئی بھی تنخواہ نہ دیتے ہیں نہ کوئی معاوضہ دیتے ہیں نہ کمیشن نہ کوئی ان کو اپریشیئٹ کیا جاتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر صحافیوں کی تنخواہ بہت اچھی ہو اور ان کو سہولتے دی جائیں جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے گاڑیاں یا موٹر بائیکیاں ان کو گھر بھی دیے جائیں ادارے کے طرف سے تو ہو سکتا ہے کہ صحافی بھی ذمہ دار ہو جائیں اور وہ سچ کو سامنے لانے کی کوشش کرے آپ اس کے بارے میں کیا سجیسٹ کریں گے بدقسمتی سے ہمارا ملک کے جو صحافیوں کا جو مزاج ایک اس طرح سا بن گیا ہے اگر ایک صحافی تین لاکھ روپے بھی لے رہے مہانہ تنخواہ وہ سب سے زیادہ لفافہ عزم اور یلو جنرلزم کا شکار ہے یہاں پر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو تنخواہ کم دی جاتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ جن کو تین چار لاکھ تنخواہ دی جاتی ہیں وہ سب سے زیادہ یہ یلو جنرلزم کرتے ہیں اور یہ یلو جنرلزم ملک بر میں پھیلا رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی صحافی ہے اس کی تنخواہ کم ہے اس کے لئے قانون بننا چاہیے ہمارے جو صحافی تنظیمیں ہیں ورل لیول پر بھی ہے پاکستان کے لیول پر بھی ہے سبائی لیول پر بھی تنظیمیں ہیں یہ ان تنظیموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحافیوں کو جو جوب سیکیورٹی وہ فرام کرے اور جو ان کی تنخواہ ہے ان پر نظر رکھیں یہاں پر ایک قانون ہے پاکستان میں صحافیوں کے لیے اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا ہے اس قانون کے تحت کہ ایک صحافی کی تنخواہ کم از کم چالیس ہزار ہونی چاہیے اور ان کے جو اخراجات ہیں بچوں کی تعلیم ہیں سید کی سہولیات ہیں یہ ان کو فرام کیا جائے گا لیکن ہمارے ملک میں قانون پر عمل درامت کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے اور ہمارے میڈیا پرسن میڈیا مالکان اور جو ہمارے صحافتی تنظیموں کے جو نمائن دے ہیں وہ خود کام نہیں کرنا چاہتے صحافیوں کے لیے جس کی وجہ سے صحافی برادری جو ہے وہ مختلف مسائل کرشکار ہے اچھا سر آخری سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا ہے تو دو سوال ایک تجھے کہ کیا صحافیوں کے لیے اس کی تربیت بہت ضروری ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ کسی بھی نوجوان کو سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ وہ ماس کمیونکیشن میں ایم اے کر کے اور صحافت کے شعبے کو اپنائیں یا نہ اپنائیں اس کے بارے میں سر آپ کیا کہیں گے کیا سجیسٹ کریں گے دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں جو میلیا ہاؤسز ہے ان میں اقتعداد میں صحافی چاہے ہوتے ہیں مطلب اگر کوئی چینل ہے تو اس چینل میں ملک بر میں پچاس لوگ کام کر سکتے ہیں پچاس کم از کم تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عبادی بیس کروڑ ہے اب اگر بیس کروڑ عبادی ہے تو اس میں نوجوان کم از کم سات کروڑ تو ہوں گے تو یہ سات کروڑ لوگوان تو سارے کے سارے صحافی نہیں بن سکتے ہیں صحافی ایک لیمٹ میں بن سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا ہر وہ انسان جس کے ساتھ موبیل ہے وہ صحافی ہے اور وہ دنیا کی کسی بھی صحافی سے پہتر صحافتی خدمات سر اجام دے سکتا ہے اگر کس کو شوق ہے کہ وہ صحافی بنے یا وہ صحافی بننا چاہتا ہے اس کے لئے سب سے بڑی سب سے بنیادی جو شرط ہے کہ وہ انسانی بنیادوں پہ کام کرے گا وہ لسانی بنیادوں پہ کام نہیں کرے گا وہ نسلی بنیادوں پہ کام نہیں کرے گا وہ کسی فرقہ وارد کا شکار نہیں ہوگا ایک صحافی پوری انسانیت کا ترجمان ہوتا ہے ایک صحافی پوری انسانیت کے لئے کام کرتا ہے تو صحافی کو ایک تو اماندار ہونا چاہیے پھر وہ رنگ و نسل زبان سرحد سے بالا تر ہو کے کام کرے گا پوری دنیا پوری انسانیت کی یونٹی کے لئے کام کرے گا تو اگر کسی کے پاس یہ جذبہ ہے کہ وہ انسانیت کے لئے کام کرے پوری دنیا کے امن کے لئے کام کرے تو وہ بالکل آئے جنرلزم میں اگر کسی میں یہ جذبہ نہیں ہے تو وہ صاحب سے نہ بنے سور میرا قسطن ہے آپ سے کہ ہماری پاکستان کی جو یوت تھے وہ سوشل میڈیا کو سکسٹی پرسن سے زیادہ لوگ جوئنے اس کو نیگیٹیو میں یوز کریں تو آپ ان کو کیا میسے دیں گے کہ وہ ہماری یوت پاکستان کی اس کو پوزیٹیو میں یوز کریں اور اسے بینیفٹ اٹھیں دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا ہے آپ کے پاس یہ موبائل ہے آپ اس موبائل میں اگر آپ کے پاس نیٹ ہے تو آپ ایک چینل ایک ٹی وی چینل کے مالک ہے آپ اس کو مطلب آپ کے پاس وہ اختیارات ہیں جو ایک ٹی وی چینل کے پاس ہوتے ہیں آپ ٹی وی چینل کے مالک ہیں آپ جو شعور دے سکتے ہیں دنیا کو میں کہتا ہم کوئی نہیں دے سکتا تو آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے میں جیسے پہلے کہا کہ دنیا میں انسانیت امپورٹنٹ چیز ہے ہمیں سرحدوں سے نکلنا ہوگا ہمیں پوری دنیا کو ماں سمجھنا ہوگا پوری دنیا ہماری ماں ہے اور اگر ہم نے کس کو بدلنا ہے تو ہم نے کریکٹر سے بدلنا ہوگا میں جمال ترکے میرا کردار کیا ہے میرے لوگوں کے ساتھ رویہ کیا ہے میں اس معاشرے میں کیا کرتا ہوں اگر میں اچھا انسان ہوں تو میں اچھا مسلمان ہوں اور دنیا کو اپنے مذہب کی طرف راغب کرنا اپنے طرف راغب کرنے کیلئے بنیادی شرط آپ کا کریکٹر ہے آپ نے اپنے کردار سے لوگوں کو مروح کرنا ہوگا اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کرنا ہوگا تاکہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہو ہم بزرور طاقت نفرت سے نیگٹر رول سے نہ دنیا کی انسانوں کو ڈسرپ کریں گے نہ نقصان پہنچائیں گے اور نہ ہم میں سمجھتا ہوں بحثت انسان نہ ہمارا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سرط کی بنیاد پر رنگ و نسل کی بنیاد پر زبان کی بنیاد پر عقیدی کے بنیاد پر نفرتیں پیلائیں بلکہ ہماری ذمہ داری یہ بلتی ہے کہ ہم پوری دنیا کو ایک پوری دنیا کو پوری دنیا کی انسانی آبادی کو امن کی طرف راغب کریں اور ہم انسان کو انسان سمجھے اور دنیا میں ہمیں بحثت انسان کام کرنا ہوگا اور ہمیں دنیا کی کسی بھی انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہئے ہمیں دنیا کی ہر انسان سے محبت کرنا ہوگا تب جاکے ہم اس دنیا میں اور اس دنیا میں سرخرو ہو سکتے ہیں ہمیں نفرت کو ختم کرنا ہوگا اس دنیا سے ہمارے وجود سے نفرت کا خاتمہ ضروری ہے ہم نے ذہنوں میں جو منفی رول ہے جو نگیٹیو خیالات ہیں اس کو ختم کرنے ہوں گے ہم نے لوگوں کو ساتھ دینا ہوگا ہم نے ان لوگوں کا ساتھ دینا ہوگا جو امن کے لئے کام کرتے ہیں جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں جو اس وقت پھول دنیا کے ساتھ لوگوں کے رابطے جوڑ رہے ہیں جیسے فیس بک فیس بک نے اور یوٹیوب نے آپ کے ٹویٹر نے جو رابطے لوگوں کے درمیان جوڑے ہیں جو رابطے ہیں ہمارے ہم اگر اپنے فیس بک پہ جائیں تو ہم دنیا کی کسی بھی انسان سے ہم اگر ٹویٹر پہ جائیں تو ہم دنیا کی کسی بھی انسان سے رابطہ کر سکتے ہیں اسے میسیج بیل سکتے ہیں اسے باتچیت کر سکتے ہیں تو جب ہمارے پاس اتنا اہم ذریعہ ہے سوشل میڈیا ہے تو ہمیں اس سے ہر صورت میں ہر حال میں پوزیٹیو استعمال کرنا ہوگا ہم رنگ و نسل دوبان سرحد اور عاقیدہ کے بنیاد پر کبھی بھی نفرت نہیں پھیلائیں گے بلکہ اگر میں مسلمان ہوں تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے کریکٹر اپنے کردار سے ثابت کروں کہ مسلمان دنیا کا بہترین انسان ہے تب جا کے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں گے اور اگر میں مسلمان ہوں اور میرے ہاتھ میں چھوڑی ہے میرے ہاتھ میں بندوق ہے اور میں لوگوں کو بزدبردستی مسلمان بنانا چاہوں گا تو کبھی میں اس میں کامیاب نہیں ہوں سر آپ کا جو کو جنرلسٹ ہے بایزید خروٹ صاحب وہ سچائی کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے سوشل میڈیا کو بھی پوزیٹیو استعمال کر رہا ہے اور وہ جتنی جو بھی کرپشن ہے جس بھی آفیسر کی وہ سب کے سامنے لارہے ہیں پوری دنیا کے سامنے لارہے ہیں لیکن سر اس کو سچ کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے ہم نے سنا ہے کہ اس کے اوپر اٹھارہ مقدمات درج ہیں اور اللہ نہ کرے اس کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے تو سر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ہمارے صحافی حضرات بھی تو بہت مجبور ہو جاتے ہیں وہ سچ نہیں دکھا سکتے اگر دکھاتے ہیں تو ان کو پھر اس قسم کی سزائے اور ذہنی ٹورچر دیا جاتا ہے اس کے بارے میں سر آپ کیا کہیں گے بایزید خروٹے میں بڑا حوصلہ ہے بڑی حیمت ہے یہ تمام مقدمات ہمارے صحافی برادری کی جنب سے بنائے گئے ہمارے لئے میرے لئے جو مسائل ہیں بیسیت صحافی اور بایزید خروٹے کے لئے جو مسائل ہیں بیسیت صحافی یہ کسی اور طبقے نے نہیں پیدا کیا یہ خود صحافی برادری نے پیدا کیا مجھے سات سال ہو رہے ہیں میں پس رکھ نہیں جا سکتا ہوں مجھ پہ پابندی ہے صحافیوں کی جانب سے مجھ پہ پابندی ہے یہ صحافی ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں یہ صحافی ہمارے لئے مسائل پیدا کر رہے ہیں ہم جہاں بھی پانستے ہیں یہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں ہمیں ہمارے خلاف ان کے مطلب جو مقدمات ہیں بائیزید خروٹے پہ جو مقدمات ہیں میں ان کی حلپ کر رہا ہوں میں ان کے مدد کر رہا ہوں ان مقدمات میں جو مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے تاکہ عدالت میں حقائق پیش کر کے ان کو بریک کیا جا سکے اور میں بار بار پیش بھی ہوا آؤ ہوں لیکن ہم حق اور سچ کی جنگ لڑ رہے ہیں بائیزید خروٹے بھی سرخرو ہوگا میں بھی سرخرو ہوگا کیونکہ ہمارا مشن انسانیت ہے ہم انسانیت کے لیے جی رہے ہیں انشاءاللہ دنیا کا جو بھی انسان جہاں پر بھی ہو چاہے مشرکتے ہو چاہے مغربے اگر اسے کوئی مسئلہ تربیش ہے ہم اس کے ساتھ ہیں ہم ان کا مسئلہ حل کریں گے ہم مقدمات سے نہیں ڈریں گے ہم جو ہمارے صافی ہیں جو حق اور سچ نہیں بولتے ہیں اور ان صافیوں کے لیے مسئلہ پیدا کرتے ہیں جو حق اور سچ بولتے ہیں ہم جو ہے ان کا ساتھ دیں گے جو حق اور سچ کے ساتھ ہیں اور وہ سارے ناکام ہوگی جو حق اور سچ کے خلاف ہیں جو حق اور سچ نہیں بولنا چاہتے ہیں اچھا سر آپ آخر میں کیا اپنا کانٹیکٹ نمبر فیس بک آئی ڈی دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے تاکہ وہ آپ سے جڑ جائیں اور آپ سے کوئی تربیت پی لیں یا آپ سے کوئی صلاح مشورہ کریں صحافت کے حساب سے یا کوئی عام مظلوم ہو جو آپ سے رابطہ کرنا چاہے اپنے کسی مسئلے کے لیے تو سر وہ آپ دینا پسند کریں گے بلکل میری جو پیس بک آئی ڈی ہے جمال تاراکری جے اے ایم اے ایل سپیس ٹی اے آر اے کے آئی یہ اس نام سے میری پیس بک آئی ڈی ہے جبکہ میرا موبائل نمبر ہے زیروں تری ڈبل 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 ڈی ایٹ ڈری ڈبل ڈھی ایٹ اور پاکستان کا کورڈ ہے ارگوار ملک سے کوئی رابطہ کرنا چاہے گا تو ڈبل 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 ڈی نیی ڈو تو انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکے گا ہم لوگوں کا ساتھ ہیں تینکئے سو مچ سر بہت شکریہ مرمائے